پیارے بچو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملک فارس پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا اس کی ایک بہت ہی خوبصورت بیٹی تھی شہزادی کی خوبصورتی پورے ملک میں مشہور تھی ایک دن شہزادی باغ میں سیر کرنے نکلی اور وہاں جا کر تتلیاں پکڑنے لگی اسی دوران وہاں سے ایک کوخکاف کا جن اڑ کر جا رہا تھا اس جن کی نظر شہزادی پر پڑی اس نے جیسے ہی شہزادی کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا اس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ شہزادی کو میرے پاس اٹھا کر لاؤ تو جن اس کو اٹھا کر اپنے سردار کے پاس لے گئے اور سردار جن شہزادی کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کو اٹھا کر کوخکاف لے گیا یہ بات جب بادشاہ کو پتا چلی تو وہ بہت پریشان ہوا اور اس نے سارے ملک میں اعلان کروا دیا کہ جو کوئی بھی شہزادی کو اس جن سے واپس لے کر آئے گا اس کو عادی سلطنت دی جائے گی اور شہزادی کے ساتھ اس کی شادی کروائی جائے گی یہ بات سن کر بہت سے لوگوں نے شہزادی کو واپس لانے کی کوشش کی مگر کسی کو بھی کوخکاف کا راستہ معلوم نہیں تھا آخر ایک نیک دل اور بہادر لڑکا شہزادی کی تلاش میں نکلا وہ شہزادی کو ڈھونڈتے ہوئے ایک جنگل میں پہنچا وہاں پر ایک پری قید میں پھنسی ہوئی تھی اور مدد کے لیے پکار رہی تھی تب ہی وہ بہادر لڑکا آگے بڑھا اور اس نے پری کو آزاد کروایا پری نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کو اپنا ایک پر اتار کر دیا اور کہا کہ جب بھی آپ کو مدد کی ضرورت ہو اس پر کو ہلایا کرو میں حاضر ہو جاؤں گی اس لڑکے نے پری سے کوخکاف کا راستہ پوچھا اور اس کو شہزادی والا سارا واقعہ سنایا تو پری نے اس کو بتایا کہ جنگل کے درمیان میں ایک غار ہے وہاں پر بونے رہتے ہیں ان کو عام بہت پسند ہیں اگر تم ان کے غار کے پاس عام لے کر جاؤ گے تو وہ بونہ باہر آئے گا اور تمہیں کوخکاف کا راستہ بتائے گا لڑکے نے پری کا شکریہ ادا کیا اور عام لے کر غار کے پاس پہنچ گیا عام کی خوشبو سونگتے ہی بونہ باہر آ گیا اور بولا ارے بھائی یہ عام کہاں سے لے کر آئے ہو اتنا مزے دار عام میں نے کبھی نہیں دیکھا تھوڑا سا عام مجھے بھی دے دو ارے نہیں نہیں ایسے نہیں پہلے تم مجھے کوخکاف جانے کا رستہ بتاؤ گے پھر میں تمہیں یہ عام دوں گا یہ بات سن کر بونہ راضی ہو گیا اور لڑکے نے اس کو عام کھانے کے لیے دے دیا وہ دونوں کو خکاف کے لیے نکل پڑے چلتے چلتے وہ لوگ ایک دریا کے پاس پہنچے وہاں پر ایک خوفناک چڑیل اس دریا کی حفاظت کر رہی تھی لڑکا آگے بڑھا اور بولا ہمیں کوخکاف جانا ہے تم ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ میں تمہیں مار دوں گا یہ سن کر چڑیل ہنس پڑی اور اس لڑکے پر حملہ کرنے لگی مگر لڑکا بہت ہی بہادر تھا اس نے ایک ہی وار سے اس چڑیل کا کام تمام کر دیا اور چڑیل کے مرتے ہی دریا پر ایک پل بن گیا اور لڑکا اس پل پر چلنے لگا جب وہ لڑکا اس پل کے دوسری طرف پہنچا تو وہاں ایک جادو گر نے اس بہادر لڑکے کو چڑیل کو مارنے کے انعام کے طور پر ایک ڈرائگن تحفے میں دے دیا تا کہ وہ لڑکا آسانی کے ساتھ کوخکاف اڑ کر پہنچ سکے لڑکا اس ڈرائگن پر بیٹھ کر اڑنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کوخکاف پہنچ گیا وہاں پر وہ جن موجود تھا اور اس نے شہزادی کو وہاں پر قید کر کے رکھا ہوا تھا لڑکا آگے بڑھا تو جن لڑکے کو ڈرائگن پر سوار دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا اور غصہ بھی کرنے لگا لڑکے نے جن کو کہا کہ شہزادی کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں جلا کر راخ کر دوں گا مگر جن نے لڑکے کی بات نہ مانی تو لڑکے نے ڈرائگن کو آگ برسانے کا حکم دیا ڈرائگن نے جن کو جلا کر راخ کر دیا اور وہ مر گیا لڑکا شہزادی کو ساتھ لے کر اس کے ملک پہنچ گیا بادشاہ شہزادی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے لڑکے کو آدھی سلطنت کا بادشاہ بھی بنا دیا اور اپنی بیٹی کی شادی بھی اس سے کروا دی